السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کی مہینے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارک میں آیا ہے اور اسی مہینے میں پندرہ شعبان کو سبے برات ہوتی ہے اور اس سال دوہزار تئیس میں سات تاریخ بروز منگل یعنی کہ منگل کا جو دن گزرے گا مغرب کا ٹائم جیسے شروع ہوگا اور شبے برات کی رات ہوگی ٹھیک ہے شعبان کی بہت زیادہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رجب اور شعبان کی بیچ ایک مہینہ ہے شعبان کا مہینہ جس کی فضیلت سے لوگ گافل ہیں یہی شعبان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی خواہش تھی قبلہ بدل جائے وہ خواہش یہی مہینے میں پوری ہوئی اور تاریخ اسلام میں ایک بڑا گزوہ بھی اسی مہینے میں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکا بھی یہی مہینے میں فرمایا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس مہینے میں اتنا روزہ رکھا کرتے تھے اتنا روزہ رکھا کرتے تھے ہمیں لگتا تھا اب حضور روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں بندوں کی عامال اللہ کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں اسی لئے میری خواہش یہ ہے کہ میری عامال اللہ کے سامنے پیش کی جائے تو میں روزے کی حالات میں ہوں اس مہینے میں جو سب سے زیادہ عظیم الشان عمل ہے وہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وہ ہے روزہ رکھنا تو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھیں ایک بات یاد رکھیں ایک روزہ رکھیں یا دو روزہ رکھیں تین روزہ رکھیں چار روزہ رکھیں پانچ روزہ رکھیں جتنا رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں اگر آپ کے قضہ روزہ ہے تو روزہ کو رکھو اور اگر آپ کے قضہ روزہ نہیں ہے نفل روزہ رکھو پھر آتے ہیں شب برات یہ رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ لاکھوں کی تعداد میں یعنی کہ انکاؤنٹیبل لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو شب برات کی رات ہے اس میں کیسے عبادت کریں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو پورے جو شعبان کا مہینہ ہے یہ برکت کا مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے یہ بیان فرمایا کیونکہ شعبان کے بعد رمضان آتا ہے تو رمضان کے استقبال کی وجہ سے شعبان کی مہینہ یہ عظیم الشان اور برکت کا مہینہ ہے رمضان کی تیاری کرنے کا یہ مہینہ ہے جیسے مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو مہمان کے آنے سے پہلے ہی تیاری کی جاتی ہے اور گھر کا ساب سترہ کیا جاتا ہے اور بستر وغیرہ چینج کر دیا جاتا ہے اور اچھا اچھا پکوان بنایا جاتا ہے مہمان کی ویلکم میں اور مہمان کی آنے سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی گھر کیوں چمک رہا ہے اور اتنا سج رہا ہے اور اتنا خوبصورت مطلب اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو دیکھنے آنے والے ہیں تو رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے سب سے برکت کا مہینہ ہے اس کی استقبال کی وجہ سے سابان کی فضیلت ہے رمضان کی تیاری ہمیں سابان سے ہی کرنی چاہیے اور ویسے تو حضور رضب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے نماز کو درست کریں اور اپنے نماز کو پڑھیں اور اپنے تلاوتوں کو کریں اور اپنے عبادتوں کو بڑھائیں اور اللہ کی اور اپنی تعلقات کو بڑھائیں ٹھیک ہے پھر ایک رات آنے والی ہے وہ شب برات کی یہ بہت عظیم و شان رات ہے اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے عبادت کی جتنی کام ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے آپ کا قرآن پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو قرآن پڑھئے نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو نماز پڑھئے عبادت کی جو کام ہے آپ کی طبیعت جس میں لگ رہی ہے آپ وہ کام کیجئے کوئی خاص نماز شب برات کی نہیں ہے جیسے کہ شب برات آنے والی ہے طرح طرح کی میسیجیں شروع ہو جاتی ہیں میری یہ بات سمجھ لیں شب برات عبادت کی رات ہے کسی کا قرآن پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو قرآن پڑھو نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو نماز کسیر تعداد میں پڑھو اور قضا نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو قضا نماز پڑھو نفل نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے تو نفل نماز پڑھنے کی احتمال کرو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے کی شب برات کی رات یہ عبادت کرنے کی رات ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص نماز یا کوئی خاص عبادت شب برات میں ہو اس لئے شب برات سے پہلے یہ سب بات سمجھ لیں ایسا نہ ہو کہ شب برات جیسے عظیم الشان رات میں بھی کوئی بیدعت اور ارتقاف ہو جائے کوئی ایسی کام کر بیٹھ ہیں جو سنت کے خلاف ہو اور بہت ساری چیز سوسیل میڈیا میں چلنا شروع ہو جاتی ہے وظیفے والے تو ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں وظیفہ ہمارے چلنا شروع ہو جائیں گے اس سے پہلے خوب بھیوز بٹورنا شروع کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنی ہماری ذمہ داری ہے اور بچیں اور بچنے کی بھی کوشش کریں ناظرین اکرام میں نے ان چیزوں کو بتایا ہے اور پوری اچھی طریقے سے آپ حضرات کے سامنے پوری ڈیٹل کے ساتھ میں نے اس تفصیلات کے ساتھ بتایا ہے ناظرین اکرام اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیدعات اور سنت کی اور ایسی کام نہ کر دیں جس سے اللہ اور اس کے نبی حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ ہو جائے تو اس سے ہمیں بچنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور پورے امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ناظرین اکرام میں نے جو چیز بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ